نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ریلیف کولم نگار ہے علی مہین نوازش اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ملکی معیشت بیق وقت کئی مسائل سے دو چار ہے جنہیں ایک ساتھ حل کرنا ناغذیر ہے معیشت کے زمن میں ہم ہمیشہ اس کو تاہی کے مرتقب رہے ہیں کہ ہم کسی ایک چیز پر انحصار کر کے اسے اپنی تمام تر موشی مشکلات کا حل سمجھ لیتے ہیں جیسا کہ ماضی میں سی پیک معاہدے کو لے کر کیا گیا یا پھر آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ پروگرام ہمارے تمام تر موشی مسائل کا حل ثابت ہوگا یہی رویہ سیاست سمیت دیگر شعبوں میں بھی رواہ رکھا جاتا ہے اگر صرف ہمارے حکمران ٹھیک ہو جائیں تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا اگر ملک سے کرپچن کا خاتمہ کر دیا جائے تو ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا اگر ملک میں تعلیم اور افرادی قوت پر توجہ دی جائے تو پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی اگر ملک میں انصاف کا بول بالا ہوں تو سب مسائل حل ہو جائیں گے یہ وہ جملے ہیں جو سیاست دانوں سے اکثر سننے کو ملتے ہیں یعنی ان کے نزدیک کسی ایک شعبے کو ٹھیک کرنے سے سارے ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا لیکن ملک اور ملکی معیشت کی سمت درست کرنے کے لیے ان مسائل سے بیق وقت نمٹنے کی ضرورت ہے ڈالر کی کمی ہمارا ایک مستقل مسئلہ ہے کیونکہ ہماری برامدار اور درامدار بے فرق کی وجہ سے بڑا تجارتی خسارہ موجود رہتا ہے دوسرا ہماری حکومتیں اپنی آمدنی سے زیادہ پیسہ خرش کرتی ہیں تیسرا ہم اپنے ہاں سنت کو فروغ نہیں دے پائے جس کی وجہ سے پاکستان کا شمار دنیا کے غیر پیداواری ممالک میں ہوتا ہے ان سب مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کی توجہ بنیادی مسائل کے مستقل حل کے بجائے عوام کو وقتی ریلیف دینے پر مرکوز رہتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ وقتی ریلیف عوام کے لیے نہیں بلکہ خود حکومت کے لیے ہوتا ہے کیونکہ اس وقتی ریلیف کے بعد عوام خاموش ہو جاتے ہیں اور حکومت پر پریشر ختم ہو جاتا ہے مثلاً عمران خان نے ایسے وقت میں عوام کو پیٹرول پر سبسیڈی دی جب عالمی منڈی میں پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا لیکن چیئرمن تحریک انصاف نے جاتے جاتے عوام میں اپنی مقبولیت پیدا کرنے کے لیے ایسا قدم اٹھایا جس سے عوام کو وقتی ریلیف تو ملا لیکن وہ اب تک اس غلط اقدام کا خمیازہ بھوگت رہے ہیں ان کے اس اقدام کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام معتل ہوا پاکستان کی ساکھ متاثر ہونے کی وجہ سے اس پروگرام کی بہالی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور عالمی مالیاتی فنڈ کی ایسی ایسی شرائط ماننا پڑی جن کی وجہ سے ملک میں بجلی پیٹرولیم مسنوعات اور ڈالر کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں پھر جیسے تیسے مفتا اسماعیل آئی ایم ایف کا پروگرام بہال کرانے میں کامیاب ہو گئے تو عوام کو وقتی ریلیف دینے کے لیے اسحاق دار کو بھیج دیا گیا یہ ریلیف بھی عوام کے لیے نہیں تھا بلکہ مسلم لیگ نون اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو بہال کرنے کے لیے خود کو یہ ریلیف دے رہی تھی اور اب عوام اتحادی حکومت کے وقتی ریلیف کی بھی بھاری قیمت چکا رہے ہیں عوام کو ریلیف دینا اچھی بات ہے لیکن اس کا دعیون پہلے ہی کر لینا چاہیے کہ انہیں اس کی کیا قیمت ادا کرنی ہوگی درد کچھ دوا کھلانے سے تکلیف سے وقتی ریلیف تو مل جاتا ہے لیکن یہ مستقل علاج نہیں بلکہ اس سے علاج کا عمل مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے ان معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے اشرافیہ کی قربانی بھی بہت ضروری ہے حکومت اپنی آمدنی سے زیادہ اخراجات کی متحمل نہیں ہوتی لہٰذا حکمرانوں کو پلوٹس کی تقسیم بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا اور مراد کی بندر بانٹ کا سلسلات ترک کرنا ہوگا اور اپنے اخراجات کو ملکی آمدنی کے مطابق رکھنا ہوگا ان دنوں ملک میں سمگلروں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے جس کی مصبت نتائج سامنے آ رہے ہیں اس طرح کے سخت اقدامات نظام کا مستقل حصہ ہونے چاہیے غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ بھی اچھی بات ہے لیکن مقامی سرمایہ کار کی بھی حوصلہ افضائی ضروری ہے تاکہ ملک میں سنتی پیہ بلا تاتل چلتا رہے ترقی آفتہ ممالک میں ایک ایسا لاحے عمل جو کاروبار اور سنت کو فروغ دے نظام کا مستقل حصہ ہوتا ہے کسی ایک شعبے پر وقتی طور پر توجہ دینا معاشی مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ بیق وقت ان تمام مسائل پر توجہ دینا بہت ضروری ہے حکومت جو پیسہ فضول خرچیوں میں ضائع کر دیتی ہے اسے ریاستی اداروں کی بہتری کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے اور اس عمل کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے مثلا پی آئیے جو ایک مثالی اور منافع بخش ادارہ اور ملکی اساسہ تھا لیکن اب یہ نہ صرف روز عفضوں خسارے کا شکار ہے بلکہ اس کے ذمہ واجب العدا رقم جو کہ 379 ارب روپے ہے جو اس کے مجموعی اساسوں سے بھی زیادہ ہے اس لیے اب یہ ادارہ مسائل کا شکار ہے یہ کیسا ملکی اساسہ ہے جو سالہ سال سے خسارے کا شکار ہے آپ کوئی بھی سرمایہ کاری کریں آخر کب تک اسے خسارے میں چلائیں گے اگر یہ کوئی نجی فضائی کمپنی ہوتی تو کب کی اپنے خسارے پر قابو پا چکی ہوتی یا بند ہو چکی ہوتی حکومتی سرپرستی میں یہ ادارہ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن چونکہ یہ عوام کے ٹیکس پر چل رہا ہے اس لیے ابھی تک بند نہیں ہوا آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا کب تک خسارے میں چلنے والے اداروں کا بوجھ عوام کے کندھوں پر ڈالا جاتا رہے گا عوام اب یہ بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے اس لیے حکومت کو ایسے فیصلے کرنا ہوں گے جو منشت کو مستحکم کریں نہ کہ اسے کمزور کرنے کا باعث بنیں عوام مہگائی کی جس چکی میں پس رہے ہیں اس کے پیش نظر یہ پیسہ ان پر لگانا زیادہ ضروری ہے لیکن اس کے لیے وقتی ریلیف نہیں بلکہ مستقل ریلیف کو ترجیح دینا ہوگی اس زمن میں عوام کی توقعات بدلنے کی بھی ضرورت ہے اس کی سیاسی قیمت ضرور چکانا پڑے گی لیکن اب سیاست بچانے کے لیے ریاست کو مستقل خسارے کی نظر نہیں کیا جا سکتا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی